ملک پروائیڈر پاکستان میں کیسے ہیں اور ہنڈیا میں کیسے ہیں مذہب کس طرح دونمری کی جائے رہی ہے دودھ کلر پاکستان میں اور ہنڈیا میں کس طرح پیور ملک پیور ملک جو ہے وہ گھروں تک پنچایا جا رہا دیکھیں گے اور کونڈوں کرتے ہیں دیڈوں اور ہنڈ سٹار آج پر ہمیں سمجھ نہیں آسکا کہ ہم خالص دودھ پیتے ہیں یہ کیسے کیوں گا اور ہمینود کے لئے ہنڈے ہیں ٹھے پروائیز خاصی از انڈیا٩ کہ یا پاکستان میں کام نے کام سے شے پر گیادر کام سکتے ہیں وہ سو دیکھ سو دیکھیں کہ کام سے ملکügen یا پاؤ أو دیکھیں اور صورتک سو دیکھتے ہوں چہرہ کو لگتا ہے یا دیکھیں 5 خاصی پار آگیا لیک بنحتانند سوکرہوں estás پہ لیتے ہیں ہے پہ لیพررض ہم نے ان سے دیکھا ہے اس کو یہاں ہے اس نے 10 ابھی اس سے دیکھا ہے اس کو منپ ہے اس کو منپ ہے یہ خوالے کا فائش ہے ایسا کریں گے تو منپ ہے کہ آپ نے بچوں کو پیا ہے تو منپ ہے اس کے دو میں جب میں چاہے پیجنے تو دیکھتا ہے ابھی جو دیکھتا ہے ایسا ہوں کہ نہیں پانی ساف ہے پائی ساڑھے پچے دیتے نانتے بھی نہیں اسی کھولی میں اس کی بچے کہتا نانتے بھی ہیں وہی پانی دیتے ہیں سارے ملدین اپنے باز دیتے ہیں دو دکار کے پیانے کہتا ساب بیٹر تو ہمیں دو دکار کے پیانے دو دکار کے پیانے آج تک ہمیں سمجھ نہیں آسکا کہ ہم خالی دودھ پیتے ہیں لہوریوں کا تو یہی ماننا ہے کہ ہمارے ہاں خالی دودھ پہنچتا ہی نہیں ہے آج ہمیں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ خالی دودھ تھوڑا ہوتا ہے لیکن ملاوٹ کے بعد اس کی خاصی تعداد بڑھ جاتی ہے ہمارے پیچھے ایک گوالہ نظر آ رہا ہے جو کہ دودھ ہیں دو رہے ہیں ایک لیٹر دودھ دوتے ہیں لیکن اس کو پانچ لیٹر دودھ میں کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی ایک لیٹر دودھ اور اس نے دودھ ہے چار کلو دودھ کہاں سے آتا ہے گوالہ ہم نے جب بات کی وہ کہتے ہیں ہمیں طریقہ بتا سکتے ہیں لیکن ہم اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے چہرہ رفیل کریں گے شاید مالک نکال دیں گے یا دیگر میرے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں معاشرہ غلط کہیں گا اس کا بھی مون بندہ توڑا لیکن طریقہ بتاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو بتا سکوں کہ کیسے دودھ میں دونمڑ ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ جلد جلد میں آپ کو ان سے ملوا دوں تو آجائیں اسلام علیکم سلام یہ خالی دور ہے یہ خالی ہے جیسے بزار ہیں نہیں نہیں وہ ملاوٹ کریں ابھی خلال خالی ہے وہ خرچہ نہیں پورا وہ خرچہ نہیں پورا چیزیں نہیں پورا اگر ہمیں پس آدھا پانچ کلو پھر لور پیج پھر لور پیج لور پیج لور پیج آپ کو پھٹے نہیں خرید جاتے آج کل پھر لور پیج کہتے پھٹے شیٹے نہیں خرید سے پانی کا تو جلو ٹھیک ہے یہ ملاوٹ کچھ جیز ہے ملاوٹ بھی اور ساتھ وہ پانی بڑا رہے پانچ مند ساتھ اپنا ہو جاتے دو منہ سے ملاوٹ دو منہ اوپر ملاوٹ ہوتی دو منہ اوپر ملاوٹ ہوتی ہماربولے تیار کیتے ہوئے اُنے ہمیشہ سے ہماری نظر سے عجل رہا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے پالی لہ رہی ہے در پیرے پانی نو جو گرم کرلی نا کاڑ لیے ساریہ میں باریاں گئیاں کچھا دو دکو پیندہ کار گی پیندہ جینا اچھا دیکھو کنی لکھی ہوئی ہے ایک آم مسیحونی در جاری رکھنے جنہی در سانو ساڑے ریڈ نہیں ملے اب بے ریڈ مانو سے دو سر پہتے ہیں یا جنہی نہیں لیا نا دو یا یہ کیا بدماجی ہے وہ کمین ہو تو لوریاں میں کیا دکھا ہے اس میں جرمز ہے اس میں گاند ہے اس میں مکھی ہے سب کچھیں اس میں کھپالی ڈال دکھا ہے کمین ہے کب بے شرم ہو کمین ہے کمین ہے کمین ہے یہ ایک منٹ تیار ہو لائے یہ دو لائے یہ ایک تنشانی ہے وہ دے پہچان سکتے ہیں یہ ایک تنشانی ہے تفریش کی اور دین ہستی ہیں ہاتھ ہے الڑی سے excitować اٹھا ماڈ ہے اور کہ شيئے انہیں گے اسلام czy یہ وجہ ہنت صغی comet سکتے ہیں وہ سکیل کی بچوں کو حرام کلا بھائی اور کوئی بچے ہاں بھائی اس کاروبار میں شامر ہونر بھی بہنا ہے اور اس میں جان بوجھ کر شامی لونر یہ میں بہت یا ہے یہ اپنی طرح سے بیلک سہی بان رہا ہے لیکن دکھان بسر viط۔ بڑے بڑے شر آج 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 آگے صرف پانی پا لے گا کہتو آر جوے چاہے طرح کریں پانی پھینے پانی پینے پانے پانے پہنداcastہ ہارو بند Post کاار جسے پانے 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 چوٹی Z gaan آخر میں ہے کہ bombے والدے استراداتات چیonstر کے لگımрокارクیو ب profound کینے ہے کہتو آرام کردے پانے پچیئے چیئےента یہ دیکھو ہے اس سے آگے بھی بڑا دو نمبری یہ کل رہا ہے یا اسی میں ہاتھ ہوتی ہے پانی ساف ہے پائی پانی ساف ہے کھڑلی بیکھو چنگالا جتے پانی جبان کری تھا چنگالا چنگالا تیام راک جانتا ہے اور اسی شاری بچے تو انہوں نہیں پتا ہے تو انہوں کے میں سمجھائے بندہ اور ساڑھے بچے دے تھے ناندے بھی نہیں بچے نہتے بھی یہاں بچے انہیں آپ ہی آنا موڈر چلانی تھے ناتو کہ وہ کہی اگلی ساہب کھڑلی تو اسی کہا تھا پائی پانی کھڑ لطا پانی کھڑ لے سارا مانی چاہیا بچے ہم جو رات کو بچوں کو ڈانڈ ڈانڈ کے مار مار کے کہتے ہیں بیٹا دودھ پیلو دودھ پیلو تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا تم جو ہے پرحائی میں اچھی ہو جاؤ گے تمہاری آئی لائن ٹھیک ہو جائے گی یہ ٹھیک ہو جائے گا لاہور میں جو دودھ پیل رہے ہیں وہ آپ کو سارا دکھائیں لاہور میں دودھ پیل رہے ہیں دو لیٹر دودھ پانچ لیٹر دودھ میں کونورٹ کیا جاتا ہے آخر پر بولیں گے دوستو امول کا دودھ ہم سب کا فیوریٹ ہے پر کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پورے دیش میں آپ کہیں بھی امول کمپنی کا دودھ پیئے تو اس کا سواد ایک جیسا کیوں ہوتا ہے ہمارے دیش کے چھوٹے سے چھوٹے قسموں سے لے کے بڑے بڑے شہروں تک آپ کو ہر جگہ امول کا دودھ مل جائے گا بھارت میں ڈیری پروڈکٹس کے ماملے میں امول را جائے آج کے سمیے میں امول کمپنی کی مارکٹ ویلیو بہتر ہزار کروڑ روپے ہے اور سال دو ہزار بیس میں جب سب ہی بزنیس گھاٹی میں جا رہے تھے تب امول نے اس سمیے 49 ہزار کروڑ روپے کا بزنیس کیا تھا ویسے تو امول کمپنی بہت سی چیزیں بناتی ہیں جس میں کی دودھ مکھن آئسکریم چاکلٹ دہی مٹھا اتیادی لیکن ان سب چیزوں کا پروسس کیسے ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں اگر نہیں دیکھا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ساتھ ہی اس کمپنی کی شروعات کیوں کرنی پڑی یہ بھی جانیں گے دوستوں بھارت میں کل امول کے 31 پلانٹ ہے جس میں سے 13 پلانٹوں گزرات میں ہی ہے سن 1946 سے ہی ہر دن سبح سبح امول اپنے اتبادوں سے بھارت کے ہر گھر میں پہنچتا رہا ہے ہم کسی بھی بھارتیہ گھر میں سبح سبح بینا ایک کپ چائے یا دودھ کے کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہاں تک کی بھارتیہ مٹھائیوں میں بھی دودھ کی ایک اہم بھونکہ ہوتی ہے امول دنیا کی سب سے بڑی دودھ اتبادک کمپنی ہے امول کے ہر پلانٹ میں ہر دن سب سے پہنے بھارت کے 36 لاکھ سے بھی زیادہ دودھ اتبادک کچھے دودھ کی سپلائی کرتے ہیں کمپنی کے پارا ہی ان کی گائوں کو پوشٹک چارہ اور ساف ستھرے رہنے کی جگہ اپلوض کرائی جاتی ہے بار پر جانبروں کے ڈاکٹروں کی سوویدھا بھی ہوتی ہے جس سے گائوں کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ رہے ہر دن لاکھوں کسان دودھ نکالنے کے لیے ملنگ مشین کا اپیوگ کرتے ہیں جس سے صاف صفائی بنی رہتی ہے اور گندگی کی کوئی کنجائش نہیں رہتی ہے گجرات کے اس پلانٹ میں ہر صبح ویلیج کوپریٹیو سوسائیٹی کے انڈون سے دودھ خریدا جاتا ہے سٹیل کے کنٹینر میں رکھے دودھ کی ترنت جانچ ہوتی ہے پاس ہونے پہ ان سے دودھ لے لیا جاتا ہے یہاں پرکریہ دن میں دو بار ہوتی ہے اور سال کے تین سو پیسٹھ دن جانچ میں کی ہے جمع کیے ہوئے دودھ کو پھر انسولیٹڈ ٹینکر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے پلانٹس تک لے کر جایا جاتا ہے یہاں سے دودھ کا اصلی سفر شروع ہوتا ہے پلانٹ میں ہر ٹینکر کا سیمپل اکٹھا کر کے لیب میں اس کی جانچ ہوتی ہے سیمپل پاس ہونے کے بعد ان کچھے دودھ کو نکال کر دودھ کے بڑے بڑے داپمان نیانترت کنٹینر میں بھر دیا جاتا ہے یہاں سے دودھ کو پری ٹریٹمنٹ ایریا میں لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر اس میں اوپری بیکٹیریا اور انیگندگی ساف کی جاتی ہے اس کے بعد دودھ کا پوسٹورائزیشن ہوتا ہے جس میں دودھ کو 72.5 دگری سینٹیگریٹ تک گرم کیا جاتا ہے اور ترند ہی اسے ٹھنڈا بھی کر لیا جاتا ہے ایسا کرنے سے دودھ میں ملے کسی بھی پرکار کے بیکٹیریا کی ترند موت ہو جاتی ہے اس کے بعد homogenization کی پرکریہ ہوتی ہے اس پرکریہ میں فیٹ کے کڑوں کو بہت تیور پریشر سے چھوٹا بنا دیا جاتا ہے اس سے دودھ اور فیٹ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں دوستو اسی کارن سے آپ بھارت میں کہیں بھی امول کا دودھ خرید کر پیئے اس کا ٹیسٹ لگ بھگ سیم ہی ہوتا ہے اس کے بعد دودھ کو پیکنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے امول کمپنی کئی پرکار کے دودھ اور اس کی پیکنگ بناتی ہے جیسے کی امول, گولڈ, امول, تازہ, ادھیانتی پیکنگ کی بات کریں تو اس میں پلاسٹک پیکنگ اور ٹیٹرہ بیکشا مل ہیں امول بھارت کی اکلوتی کمپنی ہے جو پوری طرح سے روبوٹ کی مدد سے پیکنگ پرکریہ کرتی ہے دودھ کے پاؤنچ اور پیکٹ بنانے کے لیے کمپنی کے پاس خود کا پلانٹ لگا ہوا ہے جس میں ہر منٹ لگ بھگ سو سے ڈیڑھ سو دودھ کے پیکٹ بیک ہوتے ہیں پیکنگ ہو جانے کے بعد کانویئر بیلٹ کی مدد سے یہ دودھ کیرٹ میں بھر کر کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا جاتا ہے یہاں کا تاپمان ہر وقت پانچ ڈگری سے کم ہوتا ہے اس کے بعد ٹرکوں میں بھر کر یہ ہمارے گھر کے پاس والی دکانوں میں پہنچنے کے لیے اپنے راستوں پر نکل جاتے ہیں لیکن اتنے اچھی کوالٹی کے امول دودھ جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کی اس کے بننے کے پیچھے کیا کارن تھے اگر نہیں پتا تو چلیے جان لیتے ہیں دوستوں امول کی ستھاپنا 14 دسمبر 1946 کو ہوئی اس سمائے بھارت پر انگریزوں کا راج تھا کسانوں کی اس سمائے حالت بہت ہی خراب تھی کیونکہ بچولیے کم دام میں دودھ کو خرید دیتے اور زیادہ داموں میں اسے بیچ دیتے اس سمائے بامبے ملک دودھ کو خرید رہا تھا اور پالسن لیمٹیڈ کو دودھ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دے رکھا تھا کیونکہ اس کمپنی سے دودھ موسترائزیشن ہو کر موبئی پہنچتا تھا جو اپنی منمانی ڈھنگ سے ریٹ تیہ کرتا تھا کسان اگر اس دودھ کو سہر لے کر جائے بھی تو راستے میں ہی دودھ خراب ہو جاتا تھا جس سے ان کو ہار کر کم داموں میں بیچنا پڑتا تھا کیونکہ کسانوں کے پاس پاسترائزیشن پلانٹ نہیں تھا اس سمائے سردار پٹیل تھے جو کسانوں کی اس سمسیا کو سنے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ ایک سہکاری سمیتی بنا لو اور ایک پاسترائزیشن پلانٹ بھی بنا لو اور سرکار سے کاؤپریٹیو بنانے کے لیے پرمیشن لے لو لیکن سرکار نے ان کو پرمیشن نہیں دیا غصے میں آ کر کسانوں نے دودھ کی سپلائی پندرہ دنوں تک بند کر دیا جس سے بومبے ملک کافی پریشان ہو گیا اور ہار کر انگریز سرکار کسانوں کی بات مان کر انواتی دے دی اور یہ سنگٹھن بومبے ملک کو دودھ سپلائی کرنے لگا لیکن اس سمیے دودھ کی اتنی زیادہ خپت نہیں تھی پردام سوروپ دودھ خراب ہونے لگا اسی سمیے انٹری ہوتی ہے ڈاکٹر ورگیز گوریان کی جنہوں نے بڑھے دودھ سے ملک پاوڈر بٹر اور بھی بہت سے ڈیری اتپاد بنانے میں بہت ہی مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی جس سے دودھ کی خپت تیزی سے بڑھنے لگی اور اس کا نام امول ملک کر دیا گیا اس کا نام سنسکرٹ کے سبد امول یا سی لیا گیا ہے جس کا مطلب انوکھا بے سکیمتی اور انمول ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں وہ کتنا ایک نیچ قسم کا گھٹیا قسم کا انسان تھا وہ ایک تو چلو ایکسپوز کار رہا تھا یہ میں مان گیا لیکن بھائی صاحب اس نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ گھٹیا لوگ دودھ بنا رہے ہیں پانچ مندھ تین مندھ سے پانچ مندھ بناتے ہیں تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے لوگوں کی جانوں سے کھہ رہے ہیں مرنا بھی ہے مجھے میرا دل کو در کچھ ہوا یہی دودھ بچے پیتے ہیں پانی کتنا ڈھمدہ تھا دیکھا پانی ملاتے ہیں بچے پیتے ہیں بچے کتنے بیمار ہوتے ہوں گے کتنا ہوتے ہوں گے ان کمینے بغیرت لوگوں کی وجہ سے بیٹھ میں پاورڈر کیمیکل ملاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ کتنے بیمار ہوتے ہیں ان بغیرت لوگوں کی وجہ سے صحیح بات ہے میں صحیح بتاؤں دیکھو یار بھائی اب ایسی ایسی موہ میں چیزیں آئیں گے ہم بول نہیں سکتے سیریسلی نہیں تو ایسا ایسے ورڈز ہیں میرے موہ میں میں کیا بہت ہوں یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے ظلم کیا بھائی ظلم کی انتہا ہے جانو پہ اور یہ یہاں سے جاتا ہے آگے پھر وہ جن کو بیٹھتے ہیں وہ کہتا ہے جو آگے ملک مالکان ہے دیکھو میں سب کو نہیں کہتا کوئی کرتا ہوگا کوئی نہیں کرتا ہوگا کہتا ہے جو جن کو ہم آگے بیٹھتے ہیں وہ جو پھر کرتے ہیں وہ چھوڑ دوتا ہوں بھائی گندہ پانی گندہ ہو کہتا ہے گرم ہوگا کہتا ہے یہ جو کیمیکل مکسی دودھ ہوتا ہے اس کا تو ملائی بھی جاتا آتی ہے مطلب اس کا تو یہ گھڑا بھی بہت ہوتا ہے پھر کسی کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کون سا یہ اور اس کا صحیح ہے یہ انڈیا میں اس طرح کا کام کریں ان کو سالو جیل کر دیں ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں قانون ہے بھائی ادھر تو قانون نہیں ہے بھائی ماسٹ بیچ رہے اپنا یہ دیکھو ہے ہر بند کیا بولے بندہ آپ کو اس کے کہنا اپنے رہے لازم ہوتا نا ادھر امول کی ایک چیز ایک جو مشین تھی ادھر میں کہتا ہوں پورے پورے ان کے بارک سمیل کی تھی سو پکٹ ایک میرے میں ریڈی ہو رہا دودھ والے ہوتے ہیں ان کو ایک انوارومنٹ بنا کر گائش آئی ان کے اپنی ہیں لیکن ان کو انوارومنٹ چیکنگ ہوتی ہے بیکٹریوں کو مارا جاتا سب تین جگہ پہ چیک کیا جاتا بیڈ بھی نہیں نکالا تین جگہ پہ تو وہ دودھ چیک کیا جاتا کہ یہ بھائی اکا دنیا کیوں پیتی ہے مولے دیا دیکھ